ہیلو ویورز نمسکار میرا نام ہے ڈاکٹر شریدھر اور آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے گنوریا گونو کوکل انفیکشن یا پھر گونو کوکل ایورتھرائٹس کے بارے میں یا انفیکٹڈ دھات کے بارے میں گنوریا یا گونو کوکل انفیکشن ایک سیکسولی ٹرانسپیٹڈ ڈیسیز ہے جو کی ایک انفیکٹڈ فیمیل سے ایک میل کو ترہو انپروٹیکٹیو انٹرکورٹس چاہے وہ وجائنل ہو اورل ہو یا پھر اینل ہو تو اس کے دوارہ یہ ٹرانسپیٹ ہوتی ہے جب یہ انٹرکورٹس پرفارم کیا ہیتا ہے انپروٹیکٹیو انٹرکورٹس پرفارم کیا ہیتا ہے اس کے تین سے پانچ دن کے اندر اندر میلز کے اندر اس کے سمٹم جو ہیں وہ اپیئر ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لکشنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جب بھی کوئی میل انفیکٹڈ فیمیل کے ساتھ انٹرکورٹس پرفارم کرتا ہے تو اس کے تین سے پانچ دن کے اندر جو فرس سمٹم اپیئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈسیوریا اس کو پشاب میں بہت زیادہ جلن ہونی شروع ہوتی ہے پشاب بہت چیر کے آتا ہے کئی بار تو پشاب کرتے ہوئے جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اپنی دونوں مٹھیاں بند کر لیتا ہے یا پھر دیوار کو پکڑ کے پشاب کرتا ہے کہ اس کو اتنی جلن ہوتی ہے اتنی درد ہوتی ہے سیکنڈ سیمٹم ہے کہ پشاب کے مارک سے ایک پس لائک پس کی طرح کا ایک کریمی فلوڈ جو ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی یا ویلنٹرلی ایک شکر کرنا شروع کرتا ہے جلkan سیمٹم ہے جو اس کا سیمٹم ہے وہ ہے کہ اس کے جو پشاب کی اوپننگ ہے اس کے چاروں طرف ریڈنیس اور پشاب کا جو مارک ہے وہ سوجنا شروع ہو جاتا ہے اس میں سیلنگ ہونے شروع ہو جاتی ہے نیچس سیمٹم ہے کہ گولیوں میں یا جو ٹیسٹیز ہوتی ہیں ان میں پین اور ان میں سیلنگ وہ دکھائی پڑنے شروع ہو جاتی ہے نیچس سیمٹم ہے کہ اینل یا جو گدہ ہوتی ہے اس کے چاروں طرف اچنگ اور تھوڑا تھوڑا ڈسکمفرٹ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کئی بار کئی لوگوں کو گدہ کے مارک سے سکریشنز آنا شروع ہو جاتا ہے یا کئی لوگوں کو بلیڈنگ بھی آنی شروع ہو جاتی ہے پیٹ کے نیچے جو نابی کا پوشن ہے وہاں پر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے وہاں پر اس کو پین فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے جو یہ گنوریا یا گونوکوکل انفیکشن ہے اس کی مین جو سائٹس ہیں وہ ہے تھروٹ ایک تو گلہ نمبر ٹو عورتوں میں سرویکس یا یوٹرس بیلز میں جوائنٹس اور یوریترا 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 مینٹو سے یا آپ کا پینس یا لنگ نیچٹ ہے کہ اس کے کیا کیا کمپلیکشنز ہو سکتی ہیں اگر آپ اس کا ڈائیگنوزز جو ہے پندرہ دن کے اندر اندر نہیں کرتے یا ایک سے دو ہفتے آپ کو نکل جاتے ہیں تو کئی بار یہ انفیکشن جو ہے یہ جرنلائز ہو جاتی ہے جرنلائز بینٹو سے یہ انفیکشن جو ہے لوکل یہاں سے نکل کے بلڈ سٹریم کے دوارہ خون کے سرکولیشن کے دوارہ یہ ساری باڈی میں فیل جاتی ہے اور جو اس کی کمپلیکشنز ہوتی ہیں کئی بار وہ زیادہ ڈریڈفل ہوتی ہیں وہ کمپلیکشنز کیا ہے نمبر ون گونوکوکل ملنجائٹس یعنی کہ جو سر کی جلیاں ہیں برین کے چاروں طرف جو جلیاں ہوتی ہیں ان میں سوجنانی شروع ہو جاتی ہے سیکنڈ ہے گونوکوکل اینڈوکارڈائٹس جو آپ کے ہارڈ کے اندر کی مسلز ہے یا ان کی لائننگ ہے اس میں جو ہے سوجنانی شروع ہو جاتی ہے اس کو بولتے ہیں گونوکوکل اینڈوکارڈائٹس اور تھرڈ ہے گونوکوکل آرثرائٹس تو یہ جو گونوکوکل بیکٹیریاس ہوتے ہیں یہ آپ کے جو جو جوائنٹس ہوتے ہیں ان میں سوجن اور ان میں درد پیدا کر دیتے ہیں تو اس لیے اس کو بولتے ہیں تو یہاں take home ایسے یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی female partner جو کی آپ کے known میں نہیں ہے آپ نے اس سے unprotective intercourse کیا ہے تو آپ کو ہمیشہ sexually transmitted diseases کا دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ sexually transmitted diseases one by one آتی ہیں جو سب سے پہلے sexually transmitted diseases آتی ہے وہ ہے gloria کیونکہ اس کا incubation period جو ہے وہ three to five days ہے مطلب جیسے ہی آپ نے perform کیا یا intercourse perform کیا unprotective intercourse perform کیا اس کے تین سے پانچ دن کے اندر اندر سب سے پہلے gloriae کی symptom ہی آئیں گے اس کے بعد باقی جو sexually transmitted diseases ہیں وہ one by one آئیں گی تو اس لیے جو سب سے shortest incubation period ہے وہ gloriae کا تو آپ کو gloriae کے بارے میں پورا دھیان رکھنا پڑے گا next ہے اس کا diagnosis کیسے کریں تو اس کے diagnosis کے لیے آپ جو آپ کا qualified ویدہ کیمیہ ڈاکٹر ہے وہ clinical symptoms کے ادھار پر بھی آپ کو diagnose کر سکتا ہے کہ آپ کو یہ gloriae infection ہے یا نہیں ہے مگر پھر بھی آپ اگر اس کو establish کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا چاہتے ہیں کہ میں اس diagnosis کو confirm کرنا چاہتا ہوں تو آپ کا جو secretion نکل رہا ہے جو pus like material نکل رہا ہے آپ اس کو lab میں check کروا کے culture کروا کے اپنے diagnosis کو establish کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی problem والی بات نہیں ہے it's a very common problem next ہے اس کا treatment part کہ اس کا treatment کیسے کیا جائے ابھی بھی اس کا آدھا حضورہ treatment مت کروانا کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ آپ دو چار دن medicine لیتے ہو آپ کو تھوڑا سا آرام مل جاتا ہے تو پھر آپ treatment چھوڑ دیتے ہو اس کو بولتے ہیں ادھا ادھورہ treatment اگر آپ ان completed treatment لیتے ہو تو کئی بار اس کی complications جو ہیں وہ بعد میں جا کے آپ کو زیادہ تنگ کرتی ہیں جن میں ہے ایٹوپیک پریگننسی females میں اور males میں epidedmitis prostitis اور اس کے علاوہ کئی بار جو infertility کا قارن males میں infertility کا قارن بنتا ہے وہ گونو کوکل infection بھی ہوتی ہے تو اس لیے اگر آپ کو یہ infection ہے تو اس کا complete treatment لیں اور اس کے complete treatment کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے تب تک treatment لیں جب تک آپ کلی کلی جو ہے اس سے symptom free نہ ہو جائے اب ہم بات کریں گے اس کے treatment کے بارے میں تو اس کے treatment میں عام طور پر antibiotics دیے جاتے ہیں تو اس کے علاوہ کچھ ایک alkalizer دیے جاتے ہیں جو کی پشاو کے مار کو صاف کرتے ہیں یا آپ کے جو پشاو ہے اس کو ایسنک سے alkaline میں change کرتے ہیں تو جب بھی آپ نے یہ treatment لینا ہو آپ کسی qualified یا کسی ایسے ڈاکٹر سے medicine لیں جس کو اس کے بارے میں پورا گیان ہو اور جو antibiotics کا جو آپ نے course لینا ہے اس کو بھی complete course لیں اس کو عدا دھورا مت چھوڑے تو میری یہاں پر یہ رائے ہے کہ اگر آپ کو یہ problem ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے consult کریں یا آپ چاہیں تو میرے سے بھی consult کر سکتے ہیں مجھے آشا ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے like کیجئے share کیجئے تاکہ میرے آنے والے knowledgeable videos آپ کو آسانی سے مل سکے جائے ہند جائے بھارت سربے سنتو نرام دھنیواد موسیقی موسیقی